نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں پناہ مانگی اللہم اینی اعوذ بکا من شر نفسی و شر شیطانی و شر کی اے اللہ میں آپ سے اپنے نفس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں دو دشمن ہیں انسان کی تقویٰ کے ایک نفس اور ایک شیطان تو دونوں سے پناہ مانگی دیکھو ہر چیز کی ملامت شیطان پر نہیں ہے بھے شیطان نے مجھ سے یہ کام کر رہا لیا شیطان نے مجھ سے یہ کام کر رہا لیا شیطان کی کیا طاقت ہے قرآن تو کہتا شیطان کی جو مکاری ہے وہ بڑی کمزور ہے اگر کوئی ڈنٹ جائے اس کے آگے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور آخرت میں بھی وہ جا کر کہے گا قرآن شریف میں ہے قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ آخرت میں جا کر جب لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو شیطان نے بیقا دیا شیطان نے بیقا دیا تو شیطان جواب دے گا مَا کَنَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَان میری تم پر طاقت کیا کون سی اختدار تھا میں نے تمہیں کوئی مجبور کیا تھا کہ تم گناہ کرو میں نے تو صرف اتنا کیا تھا کہ تمہیں دعوت دی تھی مَا کَنَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَان میرے اوپر کوئی طاقت نہیں میری کوئی طاقت نہیں سی تمہارے اوپر زبرزستی کرنے کی میں نے تو صرف تم سے کہا تھا کہ یہ گناہ کرلو تم نے کرلیا تو اب مجھے ملامت نہ کرو فَلَا تَلُومُونِي بَلُومُوا أَنفُسَكُمْ اب خود اپنی نفس کو ملامت کرو کہ تم نے میری بات مان لی تھی میں نے کوئی مجبور نہیں کیا تھا تمہیں وہاں جا کے وہ ہاتھ دسبردار ہو جائے گا تو میں کسی کو مجبور کر نہیں سکتا تو قرآن کہتا ہے کہ شیطان تمہیں مجبور نہیں کر سکتا زیادہ زیادہ دعوت دے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ تمہیں لبھا سکتا ہے کہ یہ کام کرو مزا آئے گا بس اب تم جب اس کی بات مان لیتے ہو تو مانتا کون ہے کہ تمہارا نفس امارہ یہ نفس جو گناہوں کا حکم دینے والا ہے وہ مانتا ہے بات شیطان کی اور جو آگے جٹ جائے کہ نہیں ہزار کہا ہے شیطان لیکن میں نہیں مانتا اس کی بات تو وہ شیطان اس کے آگے بلکل دھیر ہو جاتا ہے تو اِنَّا نَفْسَ لَا أَمَّارَةٌ بِسُوا یہ نفس ہے جو انشان کو برائیوں کی کا حکم دیتا ہے موسیقی